مجھے آج اس موضوع پر لبکشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا انمان ہے والدین وقت کی چند ساعتوں میں والدین کا نطبا کیا بیان کروں صدر مہجم کہ والدین کا باستر یدیم حضرت عبداللہ کے جوان اور بی بی آمینہ کے اللہ سے بوچھے جو فرماتا ہے امکا امکا سمہ ابو یہی وجہ تھی کہ خدا وحدہ املا شریک نے اس عظیب ترین کتاب میں وَقَضَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوءُ إِلَّا إِجَاءُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَةً کہہ کے والدین کا نطبا بیان کر دیا کہ جس نے والدین کو راضی کر لیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا صدر محترم زندگی کی کٹن ڈاہوں پر موچوں کی برسات تب ہوا کرتی ہے جب والدین کا نطبا جاتے ہوئے اور لہاں نے ان کی خدمت کی تصمیح پڑی ہو کیونکہ صدر محترم زندگی فلک ہے والدین ستارہ ہے زندگی طاہر ہے والدین پرواز ہے زندگی حیث ہے والدین آواز ہے زندگی نہہ ہے والدین کنارہ ہے جدت کے پجاریوں کی حسین سڑکو پر اور اپنی جنتوں کے دروانے ہمیں اوٹ ایج ہوم میں ملنے لگے تو یہ فضا پکارو تھی خدارہ خدارہ قدر کی جائے اٹھاتوں کی جنہوں ہاتھوں نے تمہاری بنیادیں مصبوط کرتے کرتے اپنا شباب تمہارے شباب پر قربان کر دیا کون کہتا ہے کہ بہار زندگی ماں باپ ہیں کون کہتا ہے کہ بہار زندگی ماں باپ ہے میں تو کہتی ہوں کہ ہر گھر کی خوشی ماں باپ ہے بھیج کر ماں باپ کو گھر سے اندھیر آمد کرو بھیج کر ماں باپ کو گھر سے اندھیر آمد کرو یہ حقیقت ہے کہ ہر گھر کی روشنی ماں باپ ہے فدا کر دیا جنہوں نے اپنا سب کشتم پر کہ فدا کر دیا جنہوں نے اپنا سب کشتم پر اب تو سمجھو دوستو کتنے سخی ماں باپ ہیں خلد میں وہ شخص تو جاہی نہیں سکتا کبھی کہ جس کی نظروں میں ہمیشہ جنبی ماں باپ ہیں وگر سامعین کو بس اتنا ہی کہوں گی کہ اپنی زندگی میں دو لوگوں کا ہمیشہ حال لکھنا ایک وہ جن تمہاری جیت کے لیے اپنا سب کچھ ہار گیا یعنی تمہارا باپ اور دوسرا وہ جس کی دعاوں سے تم جیت کے یعنی تمہاری ماں بہت شکریہ السلام علیکم سلام علیکم